چھا جی آج کی کلاس میں ہم انٹیگریشن بائی پارٹس سٹارٹ کریں گے انٹیگریشن بائی پارٹس اصل میں اس وقت یوز ہوتی ہے جب دو چیزیں یا فنکشنز آپس میں ملٹیپلائے ہو رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ان کی انٹیگریشن کرنی ہوتی ہے تو جب ہم دو ملٹیپلائے ہونے والی فنکشنز کو دیفنشیٹ کیا کرتے تھے تو ہم یہ کرتے تھے کہ پہلا فنکشن لکھ کے دوسرے کو دیفنشیٹ کر لیتے تھے اور پلس دوسرا فنکشن لکھ کے پہلے فنکشن کو دیفنشیٹ کر لیا کرتے تھے وہاں پر یہ سٹیویشن بہت آسان ہوتی تھی لیکن اب اگر انٹیگریشن میں اس طرح کی سٹیویشن آ جائے کہ ہم نے دو فنکشنز کو انٹیگریٹ کرنا ہو تو پھر ہم اس کے اندر یہ والی فارم یوز کرتے ہیں جس کے اندر ہم اپنے فنکشن کے دو حصے بنا لیتے ہیں ایک کو ہم یو سپوز کریں گے ایک کو ڈی وی اپ آن ڈی ایک سپوز کریں گے اور پھر اس کے بعد یہ والی فارم جو رائٹ ہین سائیٹ پہ لکھی ہے اس کو یوز کر کے ہم اس کو انٹیگریٹ کیا کریں گے اب یہ کام کیسے ہو دکا اس کے لیے پھر ہم کچھ اگزامپلز دیکھتے ہیں اس سے بعد انشاءاللہ ہمیں کلیر ہو جائے گی فرسٹ اگزامپل ہے انٹیگریل ایکس انٹو ای ریس ٹو ایکس دی ایکس یہ ہمیں گیون ہے اب ہم یہاں پر سب سے پہلے سپوز کرتے ہیں کہ یو ہمارے پاس ایکس ہے اچھا یو اگر ایکس ہے تو اگر ہم دونوں سائٹس کو with respect to ایکس ڈیفنشیٹ کر لیں تو ہمیں ڈی یو اپن ڈی ایکس یہ ایکول ٹو ون مل جائے گا تو یو کے ساتھ ہمیں اس کا ڈیریویٹیف چاہیے ہوگا اور وی کے ساتھ یعنی ڈیریویٹیف آف وی سے ہمیں وی چاہیے ہوگا اچھا اب یہ جو دوسری چیز ہے اس کو ہم ڈی وی اپن ڈی ایکس سپوز کر لیں گے کہ ڈی وی اپن ڈی ایکس is equal to ای ریس ٹو ایکس next step میں میں اس کو ڈی وی is equal to ای ریس ٹو ایکس ٹو ایکس ڈی ایکس لکھتا ہوں اب اس کے بعد ہم دونوں سائٹس کو انٹیگریٹ کر لیتے ہیں integral of ڈی وی integral of ای ریس ٹو ایکس ڈی ایکس left سائٹ پہ simple v آ جائے گا right سائٹ پہ exponential کے ڈیریویٹیف میں ای ریس ٹو ایکس ہی آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اس کی جو پاور کا ڈیریویٹیف ہے وہ آ جائے گا پھر بتے اس کے ساتھ ہم constant of integration کو add نہیں کریں گے اچھا اب میں یہاں پر جو ہے نا formula لکھتا ہوں میں لکھ رہا ہوں کہ integral of ڈی وی اپن ڈی ایکس ڈی ایکس is equal to ڈی وی minus integral ڈی وی اپن ڈی ایکس ڈی ایکس یہ formula ہے اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ڈیو کی جگہ کیا پٹ کرنے x پٹ کرنے ڈی وی اپن ڈی ایکس کی جگہ ہم ای ریس ٹو ایکس ڈی ایکس پٹ کریں گے right hand side پہ ہمیں u پٹ کرنا ہے وہ x ہے پھر v کی value پٹ کرنے ہے وہ 1 upon 2 times e raise to 2x آ جائے گا minus integral v v کا مطلب ہوگا 1 upon 2 times e raise to 2x ڈی ایو upon dx is 1 اور پھر dx اس کا مطلب ہوگا 1 upon 2 times x into 2 raise to x minus 1 upon 2 times integral e raise to integration یہ integration کا answer ہے جو کی given function تھا ہم نے integrate کیا